بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سٹریم آف نولی چینل پر ایک نیو لیکچر کے ساتھ تو گائز آج ہم لیکچر نمبر بارہ میں ٹراس فارمر ٹیسٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایک ٹراس فارمر کے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یہ کس کس طریقے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں لیکچر نمبر بارہ ٹراس فارمر ٹیسٹ کے نام ٹھیک ہے تو گائز ایک ٹراس فارمر کے تقریباً چھے مین ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے نمبر پر ہے پولیریٹی ٹیسٹ نمبر دو پہ ہے گائز اوپن سرکر ٹیسٹ نمبر تین پہ ہے شار سرکر ٹیسٹ نمبر چار پہ ہے گائز ریشو ٹیسٹ نمبر پانچ پہ ہے گائز انسولیشن ٹیسٹ اور نمبر چھے پہ ہے بیک ٹو بیک ٹیسٹ تو سب سے پہلے ہم پولیریٹی ٹیسٹ کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے یا اسے کیوں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو گائز یہ نو لوڈ روٹین ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے ٹرانسفارمر وائننگ کے تسلسل کو چیک کیا جاتا ہے اور وائننگ کے کنیکشنز کی ترتیب کا پتہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گائز پولیریٹی کیا چیز ہے یعنی کہ پولیریٹی سے کیا مراد ہے تو گائز پولیریٹی سے مراد کسی بھی وائننگ میں دوسری ساتھ والی وائننگ کے لحاظ سے اے سی وولٹیج کی لمحاتی سمت ہے اسی وجہ سے پولیریٹی منفی یا جمع والی ہو سکتی ہے یاد رکھیں گائز کے پولیریٹی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ایڈیٹیو پولیریٹی جیسے ہم جمع والی پولیریٹی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری سبٹریکٹیو پولیریٹی جیسے ہم منفی والی پولیریٹی کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں پولیریٹیز میں کیا کیا ڈیفرینس ہے ٹھیک ہے دیکھیں نمبر ایک پہ ہے اڈیٹیو پولیریٹی تو گائز یہ ہمارے پاس ٹراز فارمر کی پرائیمری وائننگ ہے اور یہ سیکنڈری وائننگ ہے ٹھیک ہے اب ہم ٹراز فارمر کی پرائیمری وائننگ کو اپنی مرضی سے فیز اور نیوٹرل دیں گے یعنی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے لائیو ڈوٹ ہے جہاں پہ یہ ہمارا فیز ہے اور یہ نیوٹرل ہے ٹھیک ہے ادھر تو ہم نے اپنی مرضی سے اپر فیز اور نیچے نیوٹرل دے دیا لیکن ہم نے معلوم کرنا ہے کہ سیکنڈری وائننگ میں ہمیں فیز پوائنٹ پہ ملتا ہے اور نیوٹرل کس پوائنٹ پہ ملتا ہے فرص کو ہم نے پرائیمری میں پوائنٹ پہ دیا ہے اور نیچے نیوٹرلے67 دیا ہے ہمیں نیچے نیوٹرل پیس ملتا ہے ٹھیک ہے ڈوٹ ہمیں ملتا ہے اور نیوٹرل اتران نیوٹر hangs آپ سیکھے میں بھی لیں تو یہ ہماری narrative polarity کہل گئی ٹھیک ہے یہ نہیں K وہ اوپر فیز دے دی آئید جائے پرائیمری بائنن ان команencing کو اور نیچے نیوٹرل سے کل Exped کی حیث کر دیا پرائیمری بائن اکر اس وہاں ملوک کردی آئید بعد What's the impact پر ملیں گے تو گائز دیکھیں سیکنڈری وائنڈنگ میں ہمیں فیز اوپر والی سائیڈ پہ ہی مل رہا ہے یہ دیکھیں ڈوٹ اوپر ادھر ہم نے پرائیمری میں اوپر والی سائیڈ پہ فیز دیا ہے تو ہمیں سیکنڈری میں بھی اوپر والی سائیڈ پہ فیز مل رہا ہے اور نیچے نیوٹرل ہے یعنی کہ دونوں فیز آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو یعنی کہ پیرلل انداز میں ہوں تو یہ ہماری سبٹریکٹیو پولیریٹی کہلائے گی جسے ہم منفی والی پولیریٹی بھی کہتے ہیں تو گائز اس کے بعد ٹراس فارمر یعنی کہ ٹراس فارمر کے پولیریٹی ٹیسٹ کی دائیگرام بھی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کسی بھی ٹراس فارمر کا پولیریٹی ٹیسٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں تین عدد وولٹ میٹر کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ڈائیگرام یہ گائز پولیریٹی ٹیسٹ ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹراس فارمر کی پرائیمری وائنڈنگ ہے اور یہ سیکنڈری وائنڈنگ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے وولٹ میٹر جو وان ہے ٹھیک ہے اسے پرائیمری وائنڈنگ کے دونوں ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وولٹ میٹر ہمارا اس کو ہم نے پرائیمری وائنڈنگ کے پہلے اور دوسرے دونوں کے ساتھ دونوں ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وولٹ میٹر نمبر جو دو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سیکنڈری وائننگ کے دونوں ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے جس طرح پرائمری وائننگ کے ٹرمینل کے ساتھ ہم نے وولٹ میٹر نمبر ایک کو کنیکٹ کیا اسی طرح وولٹ میٹر نمبر دو کو ہم سیکنڈری وائننگ کے دونوں ٹرمینل سے کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گائز کے وولٹ میٹر نمبر جو تین ہے اس کو ہم پرائمری وائنن پہلاں ہوئے اٹھل وہاں کریں گے پہلے گہ گھنے اور fucked up میں ش شرے یہ موجود کریں گے پہلاں سیریں رہنے گے آپ کو ہم آپ کے لかった تو اس ڈائیگرام کے مطابق ہمارا پولارٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ٹرانس فارمر کا تو گائز اس کے علاوہ میں نے ایک جس طرح کے کسی بھی کمپنی میں لیبارٹری میں ٹرانس فارمر کے پولارٹی ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اس کے مطابق میں نے یہاں پہ ایک پولارٹی ٹیسٹ بینچ یعنی کہ ڈسپلے کر کے بنایا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ٹرانس فارمر کا پولارٹی ٹیسٹ کرنے سے پولارٹی ٹیسٹ کیس طریقے سے کیا جاتا ہے یعنی کہ کس طرح سے اسے ہم کونیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سپلائی کے ساتھ تو گائز اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس پولارٹی ٹیسٹ بینچ ہے ٹھیک ہے یہ تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے وولٹیج ریگولیٹر جو وولٹیج کو کم یا زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس تین عدد وولٹ میٹر لگے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس انپٹ سپلائی کا جو فیز ہے دو سو چالیس وولٹ یہ بٹن ہے اور یہ نیوٹرل کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گائز یہ ہمارے پاس ٹرانس فارمر کی پرائیمری اور سیکنڈری وائنڈنگ ہے اب ہم پولارٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو ایک ٹرانس فارمر کو کس طریقے سے یعنی کہ ہمارے پاس ٹرانس فارمر کی پرائیمری وائنڈنگ کو انپٹ سپلائی دے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے ہم نے یہ ٹرانس فارمر کو فیز دے دیا ٹھیک ہے اور یہ نیوٹرل دے دیا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے دو سو چالیس وولٹیج سپلائی سے ٹرانس فارمر کی پرائیمری وائنڈنگ کو کنیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے ٹرانس فارمر کی پرائیمری وائنڈنگ کو وولٹ میٹر نمبر ون سے کنیکٹ کرنا ہے یعنی پہلا پوائنڈ ہم نے وولٹ میٹر نمبر ون کے پہلے پوائنڈ سے کنیکٹ کر دینا ہے اور جو دوسرا پوائنڈ ہے وولٹ میٹر کا وہ ہم نے پرائیمری وائنڈنگ کے دوسرے پوائنڈ سے کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے سیکنڈری وائنڈنگ کا پہلا پوائنڈ جو ہے وولٹ میٹر نمبر 2 کے پہلے پوائنڈ سے کنیکٹ کر دینا ہے اور دوسرا دوسرے پوائنڈ سے کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دیکھیں پہلا وولٹ میٹر ہم نے پرائیمری کے دونوں ٹرمینل سے کنیکٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں پہلا وولٹ میٹر ہے یہ ہم نے پرائیمری کے دونوں ٹرمینل سے کنیکٹ کر دیا ہے اور دوسرا جو وولٹ میٹر ہے یہ دیکھیں سیکنری کے دونوں وائنڈنگ سے دونوں ٹرمینل سے کنیکٹ ہے اسی وجہ سے دوسرا وولٹ میٹر سیکنری وائنڈنگ کے دونوں ٹرمینل سے کنیکٹ کر دیا ہے نمبر 3 پر ہے کہ ہم پرائنمروکی نے پیمرای ancienensitive uh da کو پیمرای نوبر3 کے پرائنورا ت ofere powiedział جا دیکھیں یہاں تو پیمرایampa پیمرای سیرے پرائیم ری وارنگ اور سیکنری وارنگ کے نیچے والے جو دونوں سیرے ان کو ہم اپس میں شورٹ کر دیں گے یعنی کہ اپس میں جوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کو ہم نے جوڑ دیا ہے یہ جو ریڈ لائن ہے یہ ہم نے شورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو گایز اب ہم ہم فرز کریں کہ یہاں سے وولٹیج ریگولیٹر کی مدد سے ہم نے وولٹیج کو دو سو چالیس وولٹ پر اڈجسٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے سوچ کو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹرانس پارمر کی پرائیمری وارنگ کو دو سو چالیس وولٹیج انپوٹ سپلائی میں دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم نے دو سو چالیس وولٹیج انپوٹ سپلائی میں دیے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارا فیز ہے ٹھیک ہے اور نیچے والا نیوٹرل ہے ٹھیک ہے یہ فیز ہے ہمارا اور یہ نیوٹرل ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جسے پلائریٹی معلوم کرنی ہے ٹرانس پارمر کی یعنی کہ ہمیں سیکنری وایندنگ کا فیز کیس پوائنٹ پہ ملے گا اور نیوٹرل کیس پوائنٹ پہ ملے گا فرس کریں ہم نے اوپر فیز یہاں اور نیچے نیوٹرل ہے ٹھیک ہے تو ہمیں سیکنری وائننگ کا جو فیز ہے وہ نیچے ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نیچے فیز ہے اور اوپر نیوٹرل ہے ٹھیک ہے جب ہم نے 240 volt اپلائی کی انپور سپلائی میں تو ہمیں جو سیکنری وائننگ کا فیز ہے وہ نیچے ملا اور نیوٹرل اوپر ملا ہے تو یہ ہمارا پھر وولٹ میٹر نمبر ون یعنی کہ 240 volt اجا ہم انپور سپلائی میں دے رہے ہیں جو اور وولٹ میٹر نمبر 2 کی جو ریڈنگ ہے یعنی کہ سیکنری وائننگ جسے ہم کنیکٹ کرتے ہیں ایک سو بیس وولٹیج ٹھیک ہے تو ان دونوں کا جو 240 اور 120 ان دونوں کا جو اڈیشن ہوگا نا یعنی کہ وولٹ میٹر نمبر 3 میں اڈیشن یہ دیکھیں تین سو ساٹھ وولٹیج ہو رہے یہاں پہ ٹھیک ہے یعنی کہ سیریز انداز میں ہمارے پاس فیز معلوم کیا جو ہم نے سیکنری وائننگ میں ترانس فارمر کی میں تو وہ سیریز انداز میں یعنی کہ کروس میں آرہا ان دونوں فیز بھی اور نیوٹرل بھی ٹھیک ہے تو یہ ہماری اڈیٹیو پولیریٹی کہلائے گی یعنی کہ وولٹ میٹر نمبر 1 اور 2 کا دونوں کا اڈیشن ہے یعنی کہ دونوں کی پاور کو ہم جمع کر لیں گے تین سو ساٹھ وولٹیج بنتے ہیں ٹوٹلی ٹھیک ہے تو یہ ہماری اڈیٹیو پولیریٹی کہلائے گی ٹھیک ہے جبکہ سبٹریکٹیو پولیریٹی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے فرض کریں اوپر فیز بیا اور نیچے نیوٹرل ہے اوپر فیز ملے اور نیچے نیوٹرل ملے یعنی کہ آپس میں برابر میں یہ دونوں فیز ملے اور برابر میں نیوٹرل یعنی کہ پیرالل انداز میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا وولٹ میٹر نمبر 1 اور وولٹ میٹر نمبر 2 تو ان دونوں کا جو ہے ہمیں مائنس میں جواب آئے گا یعنی کہ دو سو چالیس مائنس ایک سو بیس تو ہمارا جو وولٹ میٹر نمبر 3 جو ہمارا آئے گا وولٹ میٹر نمبر 3 کی جو ریڈنگ آئے گی وہ آئے گی ایک سو بیس وولٹ ٹھیک ہے تو یہ ہماری سبٹریکٹیو پولیریٹی کہلائے گی ٹھیک ہے تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ